ملک بھر میں الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں ایسے میں آج میں الیکشن کی تیاریاں کو دیکھنے حلقہ اینے 238 میں موجود ہوں یہاں پہ ہم لوگوں سے بات کریں گے کہ یہاں سے جو امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں حصہ لینے جن میں جماعت اسلامی کے سیف الدین ایڈوکیٹ پی ٹی آئی کے حلیم عدل شیخ اور ایمکی ایم پاکستان کے صادق افتغار شامل ہیں تو یہاں کی عوام کس کو ووٹ دینے والی اور اس علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں سر آپ بتائیں گے کچھ آج کل کیا مسائل چڑھ رہے ہیں اور الیکشنز آنے والے ہیں کسی کو ووٹ دینے کا رادہ ہے ووٹ دے کے نہ دے کے کوئی فائدہ ہے نہیں سیلیکشن تو پہلے ہو جاتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوئے جو الیکشن سے آیا ہو کوئی وزیر اعظم اور رہی بات دینے کی وہ تو دینا تو ہے امانت ہے جس کا سوچیں گے کون اچھا ہے آپ کے علاقے میں کون کام کر رہا ہے علاقے میں سارا مسئلے مسائل ہیں سیوریج کے پانی کے اور لائٹس کے گیس کے گیس نہیں آتی ہے سارے مسئلے مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے دل تو نہیں چاہتا کسی کو بھی دینے کا لیکن پھر بھی جو کام کرے گا انشاءاللہ اس کے دیں گے تائیے گا کہ آپ اس دفعہ ووٹ دیں گے نہیں کسی کو ووٹ دینے کا رادہ نہیں ہے کوئی ووٹ لینے کا لائق نہیں ہے تو مطلب مسائل پھر کون حل کرے گا نہیں ہوگا پاکستان کا مسائل حل نہیں ہو سکتی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کافی مایوس ہے کہ کراچی اور پاکستان کے مسائل کو کوئی سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی کراچی کو کندر بناوا ہے کون حل کرے گا غریب بوک سے مر رہے ہیں ایک ٹیم کانہ نہیں مل رہے ہیں اور یہ سونے کے پلیٹوں میں کہتے ہیں آنٹی کیا مطلب آپ کے کیا مسائل ہیں آج کل آپ بتائیں گے کچھ اس بارے میں سب سے زیادہ دکھ ہے ملک کے حالات پر بہت دکھ ہے ہر چیز کی قیمتیں ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لوگوں کا حال کوئی دیکھنے والا ہے نہ پوچھنے والا ہے بس یہ بہت دکھ ہے کہ یہاں کا نظام صحیح ہونا چاہیے تعلیم ہے جو کہ ہر چیز ہی اپسیٹ ہے اسے بہت دل دکھتا ہے ہم لوگوں کا آپ بتائیے گا سر کہ اس دفعہ آپ الیکشن میں ووٹ دینے والے ہیں تو آپ کے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں مسائل تھوڑے میں ووٹ دینے کے ہوں تی ایل پی والوں کو تی ایل پی کو ووٹ دیں گے آپ مسائل ہوئے نہیں ہوئے دور اور اندر سستے نہیں ہوں گے ہمارے یہ سڑیوں تو چلا آ رہے جی تو مہنگائی بہت ہو گئی ہے اس لیے ان کا خیال ہے کہ اس دفعہ وہ تی ایل پی کو ووٹ دیں گے تاکہ وہ جب آئے تو ان کی مہنگائی کو تھوڑا کم کرے ہم نے کسی کو ووٹ دینے ہی نہیں ہے آپ ہمارے شہر کی حالت دیکھیں اس طرف پرلی طرف پرلا روڈ پورا بھدر آباد اس ٹیم گٹر کا ڈھیر بناوا ہے ہر روڈ ہر جگہ ہر گلی بندے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آتا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا آج اس گٹر کو بھیتے ہوئے سیالکوٹ دودھ والے کے پاس سے آج تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے پورے تاریخ روڈ کے دکاندار پیرشان ہیں ہم لوگ اپنے لحاظ سے ہر طرح سے کر کر آ کے تھک گئے لیکن یہ جب تک گورنمنٹ اس پہ توجہ نہیں دے گی جب تک یہ کام حل ہونے کا نہیں ہے اور ہم اس وقت تک کسی کو ووڈ نہیں دیں گے ہم اپنے مارکیٹ میں اپنے محلے میں ہم نے سب سے کہہ رکھا ہم کسی کو ووڈ نہیں دیں گے جب تک ہمارے کام نہیں ہوں گے کے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں مسائل تو سب ہی ہیں گھٹر ہوئے ہوئے سب جگہ روڈ ٹوٹے ہوئے کوئی کام نہیں ہے اگر بنا بھی دیتے ہیں تو ایک سال ہی چلتا ہے روڈ اس کے بعد میں دوبارہ ٹوٹ جاتا ہے جی تو ان سے بات کرتے ہیں میں پتہ چلے گے اس علاقے کی روڈز کا بہت مسئلہ ہے جس کے طرف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے ہمارے علاقے کے روڈز ہی نہیں ہے گلیاں بلیاں پوری خرا روڈ بورڈ پورا خرا پورا گھٹر رہیں گھٹر رہیں کیا ہے کافی ٹیم سے لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یہاں کی روڈز بغیرہ بہت خراب ہیں کوئی اس کی طرف ایکشن نہیں لے رہا ہے پورا پاکستان کا یہ حال ہے الیکشن میں ووٹ دینے کا ارادہ ہے کسی کو کسی کو بھی نہیں دینے کسی کو بھی نہیں دینے کسی کو ووٹ دیں یہ جو حالت دیکھ رہی ہے پوری مارکٹ ہماری سب دکاندار پریشان ہے کوئی ادارے کا کوئی بندہ نہیں آئے گا کوئی صحیح گرہ دیں اپنی مدد آپ کے تحت ان کو بلایا ہے تو ان سے کام کروا رہے ہیں کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے اس چیز کا کوئی خوش نہیں رہا وہ دیکھیں نا سکول کے سامنے سے وہ پانی آرہا ہے آج تقریبہ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے کسی کو نظر ہی نہیں آرہا ووٹ لینے بھی نہیں آرہے اس گندگی میں وہ لینے بھی نہیں آرہے کہ ہم کدھر پہ رکھیں گے یہاں پہ نہ کوئی پارٹی نہیں آرہی اس کو وہ کرنے آج تقریبہ مہینے سے پانی آرہا ہے آگے جاتی جائیں آپ دکانداروں کو حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا تھا پچھلے الیکشن میں دیا تھا غلطی سے ہم نے اس کو دیا تھا سر بتا نہیں سکتے جس کو دیا تھا نام لینے پر پبندی ہے اس کے یہ بادراباد ایمکیوم کا مین مرکس ہے سامنے ایمکیوم کا یونٹ ہے یہ روڈ پہ کتنا گٹر بھی رہا ہے کتنا پانی ہے کھڑے ہیں کوئی کام نہیں کرتے ہیں سب آتے ہیں کہتے ہیں اور دو اور دو آپ نے پچھلے الیکشن میں ووٹ دیا تھا جی دیا تھا پی ٹی آئی کسی سیاستدان سے امید ہے کہ کراچی کے حالات بدلیں گے نہیں مجھے ابھی اتک تو کسی سے امید نہیں ہے ووٹ دینے کا رادہ ہے نہیں کسی کو ووٹ نہیں دیں گے دیں گے تو امران خان کو دیں گے سر آپ اس دفعہ الیکشنز آنے والے ہیں تو آپ اس بارے میں تھوڑے پوری امید ہیں یہاں پہ ہم نے اچھے خاص سے اس ایریا کو کور کر رہا ہے اور لوگوں سے باتچیت کری ہے کہ اس دفعہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں اور اس کا حل کون نکال سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ووٹ دیں گے ہی نہیں اور کچھ نے بتایا کہ وہ کن کن پارٹی کو ووٹس دیں گے موسیقی